تلاق ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام ساد ساد آپ کے میاں کیا کرتے ہیں آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق حلال آرہا لیکن میاں سنتا ہی میں نہ جا کروں نماز ہوڑے کی طرق نہیں ہے نماز ہی پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں بہت ہر وقت لڑائی جگرہ مار کتائی اسنا بہت لڑتے ہیں آپ پتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں جنگی حلقتیں بندے کام نیک ہر ساری گاب گانے سنگے ہیں مبائل نہیں ہے اب میں بولوں جی بولیں تو ایسا دینا کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائے راستے آ جائے نماز ہی پڑھیں اب میں بولوں درمیان میں بولیں گی نماز ہی پڑھیں چلو شکر ہے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی پرفیشنل آدمی ہوتا تو وہ کہتا تیری نن نے جاتو کیا دیورانی نے جتھانی نے ساس نے فلا نے لیکن مجھے اللہ پاک کی علم میں سے کچھ علم ملا ہوا ہے میں اپنے علم پر دعوی نہیں کرتا اللہ کا علم کامل ہے میرا علم کامل نہیں میں نے فوراں وہی ہاتھ رکھا ہے جہاں سے کیس شروع ہوا ہے وہ ہے مشکوک رسک جب گھر میں مشکوک رسک آتا ہے سکون، چین، راحت، برکت، خیر چلی جاتی ہے لڑائیاں، جھگڑے، خون ریزی، پریشانی اور بدکاری یہ گھر میں داخل ہوتی ہے اچھا میں نے اپنے بیٹی کو کسی سے دکھایا تھی تھا اب میں بولوں دیکھ لیں پھر میری گزارش یہ ہے کہ اب ہمیں اس کا حل چاہیے کیونکہ آپ کے پاس آدھا منٹ باقی رہ گئے ہیں میں نے سب سے انصاف کرنا ہے آپ جتنے لوگوں کو دکھائیں گے سب جادو جنات بندشیں بتائیں گے کوپ کیا کرایا بتائیں گے آپ نے یہی کہنا ہے لیکن میں بالکل جادو جنات بندشیں نہیں بتاؤں گا اور نہ کیا کرایا بتاؤں گا میں تو کہوں گا کہ یہ رسک حرام کا جادو ہے مشکوک رسک کا جادو ہے اگر ہم ہم ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو ہمارے بادشاہ جو یہ محکمے بناتے ہیں کبھی انٹی کرپشن کے نام پہ کبھی اس کے اوپر کبھی اس کے اوپر یہ سارے محکمے ختم ہو جائیں جب اندر احساس پیدا ہو جائے اور ہمارا معاشرہ شفاف ہو جائے اس میں میں خود بھی شامل ہوں میری عرض یہ ہے کہ ایک تو اس پر نظر رکھیں اس کے لئے آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں اگر آپ صلات و تصویح روزانہ پڑھیں اور گھر کے سارے افراد ورنہ آپ روزانہ صلات و تصویح پڑھیں ایک اور دوسری بات یہ ہے ایک سو انتیس بار صبح شام صورت کوسر پڑھیں اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ سارا دن پڑھیں آپ اٹھتے بیٹھتے یا حمیدو یا مجیدو یا حمیدو یا مجیدو آپ بھی اگر تین کام کر لیں اور اس کے علاوہ کوئی ساتھ اس کے علاوہ تو وظیفیں کر رہی ہیں ان سب وظیفوں کی آپ کو اجازت ہے آپ کو کر رہی ہیں میں کال بند کر رہا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا میں بچوں کو یہ دعا کریں کہ وہ سیدھے راستے پر آجیں میں پھر کہہ رہا ہوں جو وظیفیں آپ کر رہی ہیں وہ وظیفوں کی اجازت ہے لیکن جو میں نے اب وظیفیں بتائیں ہیں وہ بہت توجہ سے کریں اور صلاة و تسبیح اور یہ چیزیں کر کے کہیں کہ اللہ ہمارے لئے رزق حلال کے دروازے کھول اللہ حرام کی راہیں بند کر دے السلام علیکم و رحمت اللہ جتنے لوگوں کے پاس لے کر گئے ہوں گے سب نے کہا جادو ہے کسی نے کہا کہانی کیا ہجلائی ہوگی زیادہ سمجھدار ہے مجھ سے میں نہیں کہتا پر میری سمجھ یہی کہتی ہے اور یہی سمجھ ہے کہ جب حرام آتا ہے تو چین، سکون، راحت اور تصویح اور عبادت اور سجدے چھین کر لے جاتے ہیں